کہ ہمیں جی کون سا لینا ہے کس کنٹری میں پڑھنے جانا ہے کیا ہم نے کینیڈا میں پڑھیں یا اسٹریلیا میں پڑھیں یا یو ایسے میں پڑھیں یا ہم یورپ میں کسی ملک میں چلے جائیں تو اس کے لیے جو ہے میں آئیے والی آج دیوڈیو ایمپورٹنٹ ہے وہ دیکھیں کہ یورپ میں ان کو کس طرح کے ایکسپنسز جو ہے وہ آتے ہیں اور کینیڈا وغیرہ کے باقی ملکوں میں کس طرح سے ایکسپنسز ان کو میٹ کرنے پڑتے ہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ویسے کنسلٹنٹ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہم ہے کاؤسٹ کمپیرزن آف سٹیڈی ان یورپ اٹلی ان کینیڈا اس ویڈیو میں ہم جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینیڈا میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا کیا ایکسپنسز ہوں گے کس قسم کے ایکسپنسز آئیں گے اور کتنے آپ کو آئیں گے اور اگر آپ یورپ کے کسی ملک میں لائک اٹلی آپ سلک کرتے ہیں تو پھر آپ کی ایکسپنسز جو ہے وہ کس طرح سے ڈوائیڈ ہوں گے کن کن چیزوں میں آپ کو ایکسپنسز کرنے پڑیں گے تو ویڈیو آپ ڈیٹیل سے دیکھئے گا ویڈیو ایک اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے جو اس کے اندر میں کاؤسز کو لے کر دیفائن کروں گا وہ آپ کا مسنا ہو جائے کیونکہ ہمارے جو سوڈنٹس اس ایشو کا شکار ہوتے ہیں اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں جی کون سا لینا ہے کس کنٹری میں پڑھنے جانا ہے کیا ہم نے کینڈا میں پڑھیں یا آسٹریلیا میں پڑھیں یا یو ایسے میں پڑھیں یا ہم یورپ میں کسی ملک میں چلے جائیں تو اس کے لیے جو ہے میں آج یہ ویڈیو ایمپورٹنٹ ہے وہ دیکھیں کہ یورپ میں ان کو کس طرح کے ایسپنسز جو ہیں وہ آتے ہیں اور کینڈا وغیرہ کے باقی ملکوں میں کس طرح سے ایسپنسز ان کو میٹ کرنے پڑھتے ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھ رہی ہیں تاکہ کوئی بھی ایمپورٹن انفرمیشن آپ کی سکتنا ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایسے کینڈا آسٹریا ایٹلی میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارے دیوے نمبر پر اپنے ڈاکنمنٹ شیئر کر کے اپنی فری آف کاؤس اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے جنہوں میں جو سٹیڈی کیو پر ویڈیو پر ورک کیو پر ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں اور اگر آپ کا کوئی question ہے کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے question والے نمبر پر اپنا question شیئر کریں اس کو ہم آنے والے دنوں میں جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے اپر آپ کو اپلائے بھی کریں گے دوستو اب آتے ہیں topic کی طرف سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ اگر آپ کینڈا یا ایٹلی میں اپلائے کرتے ہیں تو اس کی tuition fees کی اوپر جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے tuition fees ہے وہ کیا کیا ہوگی اگر آپ کینڈا آسٹریلیا یا ایٹلی یا ایسے میں اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر cost جو ہے آپ کی tuition fees کی مد میں کافی زیادہ ہائی ہوتی ہے جبکہ یورپ میں آسٹریلیا یا ایٹلی میں آپ کی جو cost ہے tuition fees کی مد میں بہت تھوڑی ہوتی ہے اگر آپ یورپ میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ ایک ہزار سے لے کر پانچ ہزار یورو آپ کی fees ہو سکتی maximum لیکن usually جو fees ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہے آپ کی پانچ سو یورو سے لے کر start ہو کر some time جو ہے پچی سو تین ہزار یورو تک ہی رہتی ہے تو آپ کی جو ہے یہ cost جو ہے tuition fees کی cost ہی یورپ کے کسی بھی country میں باقی countryوں کی نسبت کم ہوتی ہے جبکہ کینڈا کے اندر اگر آپ اپلائے کریں گے تو آپ کا آٹھ ہزار سے لے کر پین تیس ہزار کینڈین ڈالر جو کے بڑی ہز جو ممت بنتی ہے یہ آپ کو fees کی مد میں دینا پڑیں گی اس کے علاوہ یورپ میں آپ کو بہت زیادہ scholarship مل جاتے ہیں یورپین جو citizen ہیں ان کے لیے تو almost education free ہوتی ہے لیکن international students کو بھی یہ والی fees جو میں نے اوپر بتائی ہے international students کے لیے یہ والی fees ہوتی ہے اور اگر آپ کے پاس fees support نہیں کرتے تو کوئی نہ کوئی scholarship جو کہ sometimes need based scholarship ہوتے ہیں sometimes یونیورسٹی کے performance based scholarship ہوتے ہیں merit scholarships ہوتے ہیں اور different طرح کے regional scholarships ہوتے ہیں جن کے اندر آپ apply کر سکتے ہیں اور scholarship لے کر آپ اپنی tuition fees کو cover کر سکتے ہیں تو یہ والا option آپ کو tuition fees میں یورپ میں جو ملتا ہے تو اس لیے tuition fees کی اگر ہم بات کریں تو یورپ میں کم tuition fees ہوتی ہے as compared to Canada دوستو دوسرا آ جاتا ہے کہ آپ کا course selection جو ہے اس کے اوپر کیا difference ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا کچھ courses ہوتے ہیں بڑی ہی costly ہوتے ہیں جو ہے ان کی اندر fees جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے Canada میں اگر آپ apply کرتے ہیں تو اس کی fees بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ courses کے اندر جو کہ آپ کو یورپ میں ملتے ہیں وہ courses کم ہوتے ہیں courses کی جو duration ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کا cost effective آتی ہے یورپ میں جو courses ہوتے ہیں bachelor degree programs ہوتے ہیں وہ 3 سال کے ہوتے ہیں جبکہ Canada میں جو bachelor degree programs وہ 4 سال کے ہوتے ہیں اس طرح یورپ میں جو master degree program ہیں وہ 1 سے 2 سال کے ہوتے ہیں اور Canada میں بھی master degree program 1 سے 2 سال کے ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کا تین سے چار سال اگر آپ بیچلر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یورپ زیادہ سوٹ کرتا ہے وہاں پر آپ کا تین سال کے اندر بیچلر ہوتا ہے جبکہ کینیڈا میں آپ کا بیچلر چار سال کا ہوگا اس لیے اس کے اوپر بھی آپ کی قوس جو ہے وہ بیری کرتی ہے اورری میں بات کر چکا ہوں سکولشپ اینڈ فینننشلز یہ آپ کو یورپ کے اندر بھی ملتے ہیں کافی زیادہ سکولشپ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کینیڈا کے اندر بھی سکولشپ مل جاتے ہیں یہ سکولشپ آپ کو آپ کی فلی فنڈڈ بھی ہوتے ہیں سمٹائم آپ کا پوشن فیز آپ کا لیوینگ آپ کو ایون کی سٹیپنڈ بھی ملتا ہے یورپ کے اندر اس کے بعد آپ کو جو ہے کینیڈا میں بھی یہ سٹیویشن ہے لیکن وہ ذرا کم ہے کہ وہاں پر آپ کو یہ سارے فلی فنڈڈ سکولشپ ملیں تو باقی آپ نے جب آپ نے اپلائے کرنا ہوگا تب آپ اپنی سکولشپ لے سکتے ہیں اٹلی یا یورپ کے اگر بات کریں تو اس میں وینیفٹ یہ بھی ہے کہ آپ جب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں آپ نے اپنی ایڈوکیشن سٹارٹ کر دی آپ نے بعد میں جا کر اگر کوئی سکولشپ اپلائے کرنا ہے یا آپ کو سکولشپ کوئی نظر آتا ہے جس کے اندر آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہی سیم سٹیوشن کینیڈا میں بھی ہے کہ بعد میں بھی آپ وہاں پر جا کر سکولشپ لے سکتے ہیں دوستو اگر ویزا پروسس کی بات کریں تو ویزا پروسس کس کا کسلی ہے کس کا کم کسلی ہے تو ویزا پروسس جو ہے یورپ میں ویزا فیس کم ہوتی ہے اور اس کے ڈاکومنٹیشن بھی تھوڑی سی نارمل ہی ہوتی ہے جبکہ کینیڈا کی ویزا فیس بھی زیادہ ہے اور وہاں پر ڈاکومنٹیشن بھی تھوڑی سی ٹائٹ ہے اس لئے اس کے اوپر بھی آپ کی کسٹ ایکشن ہوتی ہے اچھا اب باتیں ہیں کہ لینگویج آف انسٹرکشن کیا اس کے اوپر بھی ہوتا ہے اگر آپ نے کینیڈا میں اپلائے کرنے ہے تو آپ کو آئیٹس لازمی کرنا پڑے گا اور وہ بھی اس کے طرح سے بھی آپ کی کسٹ دوڑی سی آپ ہوگی جب آپ اپلائے کر رہے ہوں گے تو آپ کو آئیٹس اس کے اوپر خرچہ کر کے پڑھ کے یا بغیر پڑے بھی اگر آپ دیں گے تو اس کی فیس اچھی ہوتی ہے اور اس کے پر آپ کو وہ لازمی جو ہے اچھے بینڈ دیکھ کر آئیٹس کلیئر کرنا پڑے گا جبکہ اگر آپ اٹلی یا یورپ میں اپلائے کرتے ہیں آسٹیا میں اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو موسٹلی یونیویسٹیز کے لیے آئیٹس نہیں ہوتا ریکوائیڈ نہیں ہوتا یا موسٹلی پروگرامز کے لیے آئیٹس ریکوائیڈ نہیں ہوتا تو اس لئے وہاں پر بھی آپ کی کاؤسٹ ایفیکٹ میں دیس آ جاتی ہے کہ آپ کو لینگویج جو ہے جو پری ریکوزیٹ ہوتا ہے کسی بھی یونیویسٹی میں اڈمیشن کے لیے تو آئیٹس کی ریکوائیڈمنٹ ہے کینیڈا میں جبکہ یورپ میں ایسی کوئی کمپلسٹری ریکوائیڈمنٹ نہیں ہے ویڈ آؤٹ آئیٹس بھی آپ کو بہت سارے کورسز کے اندر اڈمیشن لیتا ہے دوستو باتیں ہیں کہ اگر آپ نے وہاں پر اکوموڈیشن ہے اس کے اوپر کون سا ملک سستہ ہے تو اس کے اوپر تقریباً ایک جیسا یہ ہے تقریباً اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں 350 سے لے کر 500 یورو آپ کے پر منت ایکسپنسز ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تو آپ کے تقریباً 250 سے لے کر 400 کینیڈین ڈالر آپ کے پر منت ایکسپنسز آتے ہیں جس کے اندر آپ کی اکوموڈیشن ہے آپ کی فوڈ ہے آپ کا جو ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا بیل ہوگیرہ ٹرانسپورٹیشن کا بیل ہوگیرہ یہ شامل ہوتے ہیں اب آتے ہیں پار ٹائم جابز کیا آپ کو ملتی ہیں دیورنگ سٹیڈیز آپ کو کینیڈا میں بھی پار ٹائم جابز مل جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو یورپ کے اندر بھی پار ٹائم جابز مل جاتی ہیں اٹلی میں بھی پار ٹائم جابز مل جاتی ہیں جس سے آپ ارننگ کر کے اپنے لیوینگ ایکسز کو میٹ کر دیتے ہیں پوستڈی ورک پرمنٹ کینیڈا میں بالکل ملتا ہے آپ کو پوستڈی ورک پرمنٹ ملتا ہے جس سے آپ اپنا جو ہے جو آپ نے سٹڈی کی ہوتی ہے اس کو فیزیکلی وہاں پر پلیمٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پوستڈی کینیڈا میں پوستڈی ورک پرمنٹ کرنے کے بعد آپ کو پی آر کے لیے بھی آپ پلیجیبل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بینیفٹ آپ کو کینیڈا میں ملتا ہے یورپ میں بھی مل جاتا ہے آپ کو پوستڈی ورک پرمنٹ بھی ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا وہاں پر ریزیڈنس بھی کم لے سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے وہ فیکٹر جن کو آپ دیکھ کر ڈسیئن اپنا کر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے آئیدر یورپ میں جانا ہے یا آپ نے کینیڈا یا کسی اور اس طرح سے جہاں پر اچھی فیز ہوتی ہے وہاں پر جانا ہے دوستو یہاں بھی میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کینیڈا کا خرچہ جو آپ کا ٹوٹل کسٹ ہے اگر آپ نے اپلیکیشن فیز پی کر کے تو آپ کا تقریباً پاکستانی روپیز میں اس وقت تیس لاکھ کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے جبکہ اگر آپ یورپ میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا اس وقت جو پاکستانی روپیز میں کسٹ آتی ہے وہ پانچ سے چھ لاکھ روپے کی کسٹ آتی ہے جو کہ آپ کو پیر کرنا پڑتی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا بریک اپ تھا اس کو دے کر آپ اپنا لسین جو ہے وہ کچھ سے کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر آپ کا کوئی اس کے بارے میں کوششن ہے تو آپ ہمارے کوششن والے نمبر پر اپنا کوششن سینڈ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں آنے والے جنہوں میں ویڈیوز کے اندر شامل کر کے اس کے بارے آپ کو رپلائی ضرور کریں گے اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ